السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں اور بھائیوں اور میری عزیز بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہے اپنے عبادت کے لئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کو یاد کریں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَدًا ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا جو شخص اللہ تعالی کی یاد سے اللہ کہتا ہے میری یاد سے جس نے مو موڑا اس کے لئے زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں آج ہماری زندگی تنگ ہو گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے آسمان والا ناراض ہے بیمار لوگ ہیں مر رہے ہیں اور لاکڈاؤن پوری دنیا نے کیا ہوا ہے پوری دنیا دہشت اور خوف سے جی رہی ہے ایسے وقت میں بھی اگر ہم اللہ کو کسرت سے یاد نہ کریں توبہ نہ کریں اور ایسے اسباب کو نہ ڈھونڈیں جس سے ہمارے گناہ آسانی سے اللہ تعالی ماف کر دیتا ہے آئیے میں آپ کے سامنے آج ایک ایسا تحفہ آپ کو دیتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اور بڑے بڑے اللہ تعالی سواب اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے کام اور بڑے بڑے دام گناہوں کو بخش دیے جانے والے جو کاموں کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کچھ آپ کے سامنے رمضان کی مناسبت سے کہ رمضان مبارک میں ہم اپنے نیکیوں کو اور اپنے گناہوں کی بخش کے لیے چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتا اور گناہ معاف فرماتا ہے نمبر ایک وضو اچھی طرح سے بنانا اور مسجد کی طرف جانا گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے تو آپ نے فرمایا اور تمام آزائے وضو جو کہ آدمی وہاں تک دھونا پسند نہیں کرتا ان چیزوں کو اچھی طرح سے دھونا اور کسرت کے ساتھ مسجدوں کو جانا اور انتظار نماز کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرنا فضالکم الریبات اور یہ تو بالکل ریبات جیسے سرحدوں پہ دشمنوں کے لیے آدمی جیسے فوج لگی رہتی ہے جتنا ان کو ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے فضالکم الریبات فضالکم الریبات فضالکم الریبات اللہ کے نبی نے تین بار اس بات کو فرمایا یعنی بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا عجل ثواب ہے یہ حدیث امام مالک نے اور صحیح مسلم میں اور دوسری ترغیب و ترہیب کے اندر آئی ہے اور دوسرا ہے کسی تنگ دست آدمی کی مشکل کو آسان کر دینا حضرت ابو حردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر آدمی تھا جو لوگوں کو خرص دیا کرتا تھا اپنی دکان سے اور جب دیکھتا کہ کوئی آدمی تکلیف میں ہے غریب ہے مشکل میں ہے تو اپنے کام کرنے والے نوکروں سے کہتا تھا کہ اس آدمی کو معاف کر دو اس کو جانے دو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے فتجاوز اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو معاف کر دیا تو گویا ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں ڈیل کرتے ہیں تو ہم ان کو نظرانداز کریں معاف کریں ان کی مشکل کو آسان کریں تنگ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آئی ہے نمبر تین ہے سلام کو عام کرنا اور اچھی بات کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغفرت کے واجب کرنے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ آدمی سلام کو عام کرے لوگوں کو ہر جس کو دیکھے اسے سلام کریں وحسن القلام اور اچھی بات کہنا یہ حدیث سلسل صحیحہ میں علامہ البانی نے ذکر کیا اور اس کو الخرائطی نے مکارم الاخلاق میں روایت کیا نمبر چار یہ ہے کہ کوئی بھی غلطی ہو تو غلطی کے بعد نیکی کرنا جیسے ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے پیشے کوئی نہ کوئی نیکی کریں جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ حود میں آیت نمبر ایک سو چودہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے آپ نے فرمایا اتق اللہ اثما کند جہاں بھی تم رہو ہمیشہ اللہ سے ڈرو وَاتبعِ السَّيِّةَ الْحَسَنَةَ اور ہمیشہ جب بھی کوئی غلطی ہو تو اس کے پیشے نیکی کرنا تو نیکی کرنے سے برائیاں مٹ جاتی ہیں پانچ وقت کی نماز نمبر پانچ نمبر پانچ پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا جمعہ کی نماز کا احتمام کرنا اور رمضان کے روزے اچھی طرح سے رکھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا السلوات الخمس والجمعہ الالجمعہ ورمضان إلى رمضان مکفرات اللہ ما بینہن اذا اجتنیبت القبائر صحیح مسلم میں حدیث ہے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا جمعہ سے جمعہ کی نماز کا احتمام کرنا رمضان سے دوسرے رمضان کے روزوں کا فکر کرنا رکھنا احتمام کے ساتھ میں درمیان کے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتا ہے نمبر چھے دوستو بلاؤں میں آزمائش میں مسئیبت میں صبر کرنا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے میں جب کسی مومن بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں میں جس میں اس کو مبتلا کیا ہوں جیسے آج ہمارے ہاں کرونا وائرس ہم مسئیبت میں مبتلا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا اللہ کی تعریف کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ نہیں کہ زبانوں پر شکایت کرنا ہے جیسا کہ لوگ بہت زارے جس کو دیکھو شکایت کر اللہ کب ہٹاتا اللہ کب کرتا اللہ کب کرتا اس طرح کے بے عدم کی الفاظ کہنے سے آدمی ممکن ہے ایمان سے نکل جائے تو برا بہلا نہیں کہنا چاہیے شکایت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرنا اللہ کی تعریف کرنا فَإِنَّهُ يَقُومُ مِّن مَزْجَعِهِ اگر وہ اللہ کی حمد و سنا اللہ کی تعریف کر کے سوتا ہے اور جس سو کر جب اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کرتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَا قَيَّتُ عَبْدِ وَإِبْتَلَيْتُهُ فَأَجُرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تَأَجُرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِحِحِ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو قید کر دوں یعنی جیسے ہم نمازوں کے لیے مسجدوں کو نہیں جا سکتے جو ہم پہلے مسجدوں کو جایا کرتے تھے اللہ کہتے ہیں جب میں کسی بندے کو قید کر دوں اس کے گھروں میں لاکڈون کر دوں اور اس کو آزمیہ اس میں مبتلا کر دوں تو اس کے لیے عجر و ثواب ویسے ہی لکھو اے فرشتو جیسے میرا بندہ حالتِ صحیح میں لوگ لاکڈون نہیں تھا مسجدوں کو جاتا تھا باہر جا کے نگیاں کرتا تھا تو ویسے ہی اس کے لیے عجر و ثواب لکھ دو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے اور سلسل صحیح کے اندر موجود ہے نمبر ساتھ میرے دوستو وضو اچھی طرح سے بنائیں جب بھی ہم وضو بنائیں اس خیال سے اس ایمان کے ساتھ کہ گناہ اللہ تعالیٰ ماں فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حردہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اذا توضع العبد المسلم او المؤمن بندہ مؤمن یا مسلمان جب وضو بناتا ہے فغسلا وجہہو خرج من وجہہ کل خطیئة نظر ایلیہا بعینہی مالما او معا آخر خطر الما کہتے ہیں کہ جب بندہ وضو بناتا ہے تو اس کے چہرے سے تمام گناہ گر جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے غلطی کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آخری خطرے سے چہرہ جب دھوتا ہے تو آخری خطرے سے اس کا تمام گناہ گر جاتے ہیں اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ قَرَدَ مِنْ يَدَيْكُلَّ خَطِيَةٍ كَانَ يَخْتِعُوهَا يَدَاهُ مَعَلْمَا يَوْمَ آخری خَطَرِ الْمَا دونوں ہاتھوں کو جب دھوتا ہے تو آخری خطرے سے پانی کے ساتھ اس کے گناہ سب ماف ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جب دونوں پیرد ہوتا ہے تو اس کے پیروں کے پانی کے گرنے سے آخری خطرے سے اس کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں حَتَّى يَخْرُجُو نَقِيًا مِنَ الذِّنُوبِ یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بلکل پاک ساب ہو جاتا ہے وضو بنانے سے صحیح مسلم میں سبحان اللہ کتنے عظیم بات ہے ہم تو پانچ وقت تو کم از کم کم از کم مسلمان وضو بناتا ہے تو اچھی طرح سے وضو بنائے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ماف فرما دے میرے بھائی کتنے آسان آسان کام ہیں لوگ احتمام کے ساتھ اس نیت کے ساتھ میں کہ وضو بنائے کہ اللہ میرے گناہوں کو ماف فرماتا ہے تو یقیناً وہ گناہوں سے پاک ساب ہوتا ہے پانچ وقت نمبر آٹھ ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ گناہوں اسے پاک ساف کر دیتا ہے حضرت عبو حدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر کسی انسان کے دروازے پر اگر نہر جا رہی ہے دریا بہتا ہے اور اس میں پانچ وقت غسل کرتا ہے تو بتاؤ کیا اس کے بدن پر مائل کچل رہتا ہے لوگوں نے کہا لا يبقى من درنہی شیعہ تو اس کے جسم میں کوئی مائل باقی نہیں رہے گا تو آپ نے فرمایا فَذَارِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانچوں نمازیں کوئی پڑھنے سے اس کے جسم کے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ میرے بھائی نماز اتمنان سے خشو اور خضو کے ساتھ پڑھیں تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نمبر نو صدقہ اور خیرات کرنا نمضان کا مہینہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ خیرات کرنے سے گناہ اس طرح سے صاف ہو جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں جیسے پانی آگ کو مٹا دیتی ہے یہ حدیث تلمیدی کے اندر مسند احمد کے اندر آئی ہے اور قصرت سے سجدہ کرنا نمبر دس اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو قصرت سے اللہ کے لئے سجدے کرنا چاہیے اس لئے کہ جب بھی آپ سجدہ کریں گے اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ تمہارے ایک سجدے سے ایک درجہ تمہارا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ آپ کا مٹا دیتا ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے آپ دیکھیں ہم لوگ سترہ رکات پڑھتے ہیں سترہ رکات کا دو دو سجدے ہر رکات میں پڑھتے ہیں تو ہمارے گویا ہو گئے چونتیس سجدے اور سنت نمازے ہم بارہ رکات پڑھتے ہیں کم از کم اور تین رکات بیتر کے ساتھ ہو گئے پندرہ رکات پندرہ دگنی ہو گئے ہمارے تیس سجدے تو گویا ہم دن بھر میں کم از کم کم از کم ہم کتنے چونسٹ مرتبہ سجدہ کرتے ہیں تو چونسٹ مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے چونسٹ اور چونسٹ مرتبہ ہمارے گناہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرماتا ہے سبحان اللہ کتنی اچھی عظیم بات ہے لیجیے صاحب نمبر بارہ اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے امام غیر المغضوب علیم اللہ الدعالین کہیں تو ہم پیچھے آمین کہتے ہیں اونچی آواز سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من وافق قولہ قول الملائکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ میں برابر ہو جائے گا غفر اللہ تمام گناہ پچھلے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کیا نمبر تیرہ یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے قرآن سنت کی بات ہوتی ہے ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے کے لیے قرآن کو سننے سنانے کے لیے تو ایک فرشتہ انہیں پکار کر کہتا ہے آسمان کے فرشتوں کو اے مجلس میں بیٹھنے والو تم سب اللہ نے تم کو مجلس میں بیٹھنے سے صرف دین کی بات سننے سے میرے دوستوں ٹی وی کے پاس نہ بیٹھیں موبائل میں غلط اور گندی چیزوں میں نہ بیٹھیں بلکہ دین کی بات سننے کے لیے جو بیٹھے گا اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں نمبر چودہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے صرف سبحان اللہ سو مرتبہ اگر کوئی کہے گا تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اگرچہ کہ سمندر کی جھاک برابر کیوں نہ ہو تو گویا صرف سبحان اللہ اور بھی حمدی کہنا چند منٹ لگتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے اور اس کے بعد نمبر پندرہ یہ ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد میں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر تینتیس تینتیس مرتبہ اور سو مرتبہ لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کلی شہین قدیر ہر نماز کے بعد تصویح پڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اگرچہ کہ اس سمندر کے جھاک برابر کیوں نہ ہو یہ نمبر سولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت معاذ ابن آنس کی حدیث ہے یعنی کھانے کے بعد کی دعا اگر کوئی پڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے ہم سہری افتاری کھاتے ہیں تو صرف کھانا بسم اللہ کہہ کر اور کھانے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے الحمدللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اسی طرح سے کپڑا پہنے تو کپڑا پہننے کے بعد بھی الحمدللہ اللہ کسانی ہدا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة تو اللہ تعالی غفر لہما تقدم من دنبی پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے تو یہ ابو دعوت کے اندر حدیث آئی ہے اور کھانے کے بعد کی دعا ترمیزی کے اندر آئی ہے کھانے کے بعد اکثر لوگ دعا نہیں پڑھتے بھول جاتے ہیں اور کھا کر خوشی خوشی سے اٹھ جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت میں بڑے عدب سے بیٹھتے تھے اور کھانے کے بعد ضرور پڑھتے تھے دعا وہ دعا کیا ہے الحمدللہ اللہ اللہ والا قوة اللہ تعالی ہم سب کو دعاوں کا قصرہ سے احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے بڑی چیز آپ میں نے آپ کے سامنے پندرہ سولہ چیزیں جس سے گناہ بخش دی جاتی ہیں آسان چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہم احتمام کے ساتھ کریں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ